اے آپ کی گاڑی سپیڈو میٹر پر یہ رفتار 100 کلومیٹر پر گھنٹا کی سپیڈ پر دکھا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کتنا سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں آبیسلی آپ کا جواب ہوگا کہ 100 کلومیٹر پر گھنٹا کی سپیڈ سے لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ آپ تو اپنی سیٹ پر بلکل سٹیل بیٹھے ہیں کوئی حرکت نہیں کر رہے یہ آپ کی گاڑی ہے جو کہ اتنی سپیڈ پر مسلسل ٹریول کر رہی ہے اس کونسپٹ سے ہم ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے مومنٹ یا حرکت اس کے ریفرس پوائنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی وہ اوبجیکٹ یا چیز کس حالت کے اندر موجود ہے مثلا آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی سپیڈ سے چل رہی ہے مگر ٹرین سے باہر موجود چیزوں کے مقابلے میں کیونکہ ٹرین کے اندر تو آپ سمیت ہر ایک چیز رکی ہوئی ہے بلکل یہی فرمولا ہماری یونیورس پر بھی اپلائے ہوتا ہے اس وقت موبائل یا کمپیوٹر کی سکرین پر آپ بیٹھے ایک جگہ پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ زمین آپ کو سورت کے گرد تیس کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لے کر مسلسل حرکت کر رہی ہے اس سپیڈ کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آپ کو اتنی رفتار کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی یونیورس کے سکیل پر آگے بڑھیں تو ہمارے سورت کے گرد زمین جیسے پلینٹ سکر لگا رہے ہیں اور سورت جیسے عربوں خربوں ستارے ہماری اس گلیکسی ملکی وے کے اندر مجود ہیں جس کے میڈ کے اندر مجود سینٹر پوائنٹ یعنی ایک بہت بڑے سپر میسیف بلیک اول کے گرد اس کی شدید ترین گریوٹی کی وجہ سے چکر لگا رہے ہیں یعنی آپ اور میں زمین پر مجود صرف سورت کے گرد نہیں بلکہ اس بلیک اول کے گرد بھی 130 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں اور یہ موومنٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی اب تک سائنف دانوں کا اندازہ تھا کہ اس سے آگے کوئی بھی موومنٹ ہماری ملکی وے گلیکسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی پر وہ غلط تھے کیونکہ انہیں ایک ایسی پورا سلار اور حیرت انگیز طاقتور چیز کا خوج ملا جسے جان کر ان کے ہوش اڑ گئے اس اوبجیکٹ میں ایسا کیا تھا جس نے یونیورس کے بارے میں ہمارے سبھی نظریات کو بلکل بدل کر رکھ دیا آئیے جانتے ہیں سائنف دانوں کی خوج کے مطابق ہماری یہ ملکی وے گلیکسی بھی سٹیل نہیں ہے یہ بھی کسی بڑے اوبجیکٹ کی طرف ہر سیکنڈ کھنچی چلی جا رہی ہے جس کا نام ہے دی گریٹ اٹریکٹر اور یہ سپیڈ 600 کلومیٹر پر سیکنڈ سے بھی زیادہ ہے یہ گریٹ اٹریکٹر آخر کیا چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ اس کا سائز ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ آئنسٹائن کی تیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جس اوبجیکٹ کا محف جتنا زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی یعنی چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے یا کھنچنے کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے ہمارا سورج ہماری زمین سے سائز کے اندر تیرہ لاکھ گناہ بڑھے یعنی ایک سورج کے اندر تقریباً تیرہ لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں اور اسی لئے اکیلے سورج کی گریوٹی پورے سولر سسٹم کے پلینٹس کو لے کر نہ صرف اپنے بلکہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے کیونکہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسیو بلیک آل موجود ہے جس کے اندر اتنا زیادہ میس ہے کہ وہ ہماری ایک لاکھ لائٹ ایر کی دوری پر پھیلی اس گلیکسی کو اور اس کے اندر موجود ہر ایک چیز کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر رہا ہے پوری کائنات میں سب سے تیز رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ جو کہ ایک سیکنڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے یعنی اس رفتار سے آپ ایک سیکنڈ کے اندر چاند پر ہوں گے اور ایک ہی سیکنڈ میں چاند سے زمین پر یعنی اسی سپیڈ سے آپ ایک سیکنڈ کے اندر زمین کے ساتھ چکل لگا سکتے ہیں صرف ایک سیکنڈ میں اب اسی سپیڈ سے آپ کو ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ایک لاکھ لائٹ ایر کا ٹائم چاہیے اب اس میسیف بلیک ہول کے سائز اور اس کے میس کا اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے پورے ایک لاکھ لائٹ ایر پر پھیلی ملکی وے گلیکسی کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر رہا ہے اب یہ ایک بلیک ہول اتنا طاقتور ہے تو اندازہ لگائیں کہ ہزاروں گلیکسیز کو نہ صرف اپنی طرف کھینچنے والا بلکہ انہیں کنٹرول کرنے والے اوبجیکٹ کا میس یا اس کی گریوٹی کتنی ہوگی یعنی دی گریٹ اٹریکٹر ہماری ملکی وے گلیکسی باقی ایک ملین یعنی دس لاکھ باقی گلیکسیز کے ساتھ مل کر ایک بڑے کلفٹر کا حصہ ہے جسے کہتے ہیں ورگو سپر کلفٹر یہ سو ملین لائٹیر تک پھیلا ہوا ہے ان سب گلیکسیز کا میس ایک دوسرے کو گریوٹی کی وجہ سے جوڑے رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کلفٹر یا علاقے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یا مکڑی کے جالے کی طرح نظر آتے ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں اگر ان اوبجیکٹس کی آپس کے اندر دوری کسی طرح سے بڑھ جائے تو یہ سٹرچر بھی باقی نہیں رہ پائیں گے انیس سو اسی کی دہائی میں سائز تانوں کو پتا چلا کہ نہ صرف ملکی وے بلکہ اس کے ساتھ چار سو اور گلیکسیز بھی یونیورس میں مسلسل ایک خاص پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں کوئی ایسی بہت بڑے سائز کے چیز تھی جو کہ مسلسل ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اسی کو دی گریٹ اٹیٹر کا نام دیا گیا جس کا مطلب کہ اس کے اندر دس ملین بلین سورج کے برابر میس ہونا چاہیے اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ کا دماغ بھی اس کو امیجن نہیں کر پائے گا پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ چیز آخر ہے کیا یہ کیسے دکھتی ہے اور اس کی موجودگی میں انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا اس سٹرچر کی موجودگی اور اس کا سائز نہ صرف گریویٹی کے فارمولے کی مدد سے کنفرم کیا گیا بلکہ کاؤزمیک مائکرو ویو بیگرونڈ ریڈییشن نے بھی اسے کنفرم کیا یہ ریڈییشن اس وقت بنی جب ہماری یہ کائنات ایک نکتے سے پھٹ کر پھیلنا شروع ہوئی اس کے میڈلز دک ریڈ کلر کے علاقے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر موجود اوبجیکٹ مسلسل حرکت میں ہیں جبکہ یہ بلو ایریا یا تو خالی ہے یا پھر اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں جب اسی موڈل پر ہماری ملکیوے گلیکسی کے ساتھ چار سو اور گلیکسیز کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب بلو ایریا کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہیں اور یہ سپیڈ چیسو ستائیس کلومیٹر پر سیکنڈ کی ہے جہاں پر دی گریٹ ایٹریکٹر جیسی کوئی چیز موجود ہے یہ بلو ایریا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سبھی اوبجیکٹس یا دی گریٹ ایٹریکٹر سٹیل ہے کوئی مومنٹ نہیں کر رہا بلکہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے جس کی وجہ ہے ڈاپلر ایفیکٹ اب یہ ڈاپلر ایفیکٹ کیا ہے کیا آپ نے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی کسی ایمبولنس یا پولیس کی گاڑی کو دیکھا ہے جو کہ سارن بجاتی گزرے تو جیسے جیسے آپ کے قریب باعث کی آواز اور ہوتی ہے اور جتنا آپ سے دور جائے اس کی آواز مسلسل بدلتی رہتی ہے بلکل یہی حال اس گریٹ ایٹریکٹر سے آنے والی روشنی کا بھی ہے کیونکہ ہم انسان چیزوں کو تب ہی دیکھتے ہیں جب کسی چیز سے نکلنے والی روشنی ہماری آنکھوں میں بڑھتی ہے لیکن دی گریٹ ایٹریکٹر سے آنے والی روشنی بے تہاشا فاصلوں گیس اور ڈسٹ کے بادلوں کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ باتی اس لئے ہمیں نہیں پتا کہ یہ دی گریٹ ایٹریکٹر ہے کہاں یہ کیسا دیکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو بلو شیڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں پر اس کا ایک اور حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس گریٹ ایٹریکٹر کو اپنی زمین کے بجائے کسی اور ڈریکشن سے دیکھنے کی کوشش کریں جس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو پر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کائنات چاروں طرف سے پھیل رہی ہے اور دوسرا ہم انسان ملکی وے گلیکسی میں یہاں پر اس جگہ پر مجود ہیں اب اس کے آس پاپ جہاں پر بھی آپ چاروں طرف سے دیکھیں تو گیس اور ڈسٹ کے پارٹیکلز ہر جگہ پر مجود ہیں جو کہ ہمارے ویو کو روک رہے ہیں کیونکہ ہمیں زمین پر رہتے ہوئے یہاں سے یہاں تک اس ڈریکشن میں دیکھنا ہے اور کریں کہ ہم ملکی وے میں وہاں پر مجود ہیں جہاں پر یہ گریٹ ایٹریکٹر ہماری اپوزٹ سائٹ پر ہے تو کیوں نہ ہماری ملکی وے گلیکسی جب اپنا چکر مکمل کر کے ہمیں اس کے دوسری سائٹ پر لے کر آئے تب ہم اسے آسانی سے دیکھ لیں کہنے کو تو خیال بہت اچھا ہے پر ایک چھوٹا سا پرابلم ہے وہ یہ کہ ملکی وے گلیکسی کو اپنا ایک چکر پورا کرنے کے لیے دو سو پچیس ملین سال لگتے ہیں اور اس وقت جہاں پر ہم مجود ہیں اس ٹائم کے اندر اس کے دوسری سائٹ پر آنے کے لیے اسے ہنڈرڈ ملین سال اور لگیں گے تب تک یقیناً آپ میں اور یہ زمین کچھ بھی مجود نہیں ہوگا پر کوئی بات نہیں کیونکہ سائنس دان بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان تمام رکاوٹوں سے گزر سکتی ہے اور اس کا نام ہے ریڈیو اور انفراریڈ ویوز جو ویجیبل سپیکٹرم کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں گلیکسیز کے سٹیکچر یا سوپر کلسٹر ایک سریز خارج کرتے ہیں اسی لیے انیس سو اسی کے دہائی کے اندر ایک ایک سری سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا جس کا تیٹا نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر پبلش ہوا اس میں پتا چلا کہ دی گریٹ اٹیکٹر دراصل بہت بڑا گلیکسیز کا ایک سٹیکچر ہے جو کہ ایک ساتھ مجود ہیں جنہیں نورما کلفٹر کا نام دیا گیا ان کا میس کو آڈیلین سورج کے برابر ہے آخر کار ہمیں جواب مل گیا کہ یہ دی گریٹ اٹیکٹر دراصل ہے کیا پر اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے مسئلہ یہ تھا کہ یہ نورما کلفٹر خود سے بھی کسی بڑے سٹیکچر کی طرف کچھا چلا جا رہا تھا یعنی یہ فٹیکچر ہمیں اور خود کو ایک اور بڑے اوبجیکٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے جس کا نام ہے شیپلی سوپر کلفٹر جسے انیس سو تیس کے اندر ہارلو شیپلی نام کے ایک سائنٹس نے دریافت کیا اور اسی کے نام پر اس کلفٹر کا نام رکھا گیا جو کہ ہم سے چھے سو پچاف لائٹ ائر کی دوری پر مجود ہماری ملکی وے گلیکسی سمیت آٹھ ہزار گلیکسیز کو مسلسل اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس کا میس دس ملین بلین سورج کے برابر ہے یعنی دی گریٹ اٹیکٹر سے دس کنہ زیادہ ہارپ بلین لائٹ ائر دور ہو کر بھی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے ذرا تصور کر کے دیکھیں یہی نئی بلکہ ایک اور کلفٹر جس کا نام ہے ویلا سوپر کلفٹر یہ بھی ہماری ملکی وے گلیکسی اور دی گریٹ اٹیکٹر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور یہ شیپلی سوپر کلفٹر سے بھی دور ہے یہ تمام ایریا جس کے اندر دی گریٹ اٹیکٹر ویرگو سوپر کلفٹر سینطورس سوپر کلفٹر ویلا اور نورما سوپر کلفٹر سب موجود ہیں یہ سب ایک بہت بڑے سوپر کلفٹر کا حصہ ہیں جس کا نام ہے لیناکیا سوپر کلفٹر جو کہ کچھ ایسا دیکھتا ہے تو سب سے اہم سوال کہ جس رفتار سے ہم سب انسان ان کی جانب بڑھ رہے ہیں تو انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا اس کا جواب ہے کہ ہماری یونیورس ہر لمحہ پھیل رہی ہے لیکن بہت ہی تیز رفتار سے ہم ان کلفٹر کی طرف بڑھ تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کائنات بھی اسی سپیر سے مسلسل بڑھ رہی ہے تو آسان الفاظ کے اندر بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ایک کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہے جس کے لیے آپ ابھی نکلتے ہیں تو اگلے ہی لمحے یہ فاصلہ پھیل کر ہو جائے گا دو کلومیٹر کیونکہ یونیورس بہت تیز پھیل رہی ہے یعنی ہم انسان بھی گریہ ٹیٹریکٹر اور ویلا سپر کلفٹر کی طرف بڑھ تو رہے ہیں لیکن اس تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے ایسی کیا چیزیں جو کہ اس یونیورس کو اس قدر تیزی سے پھیلا رہی ہے یہ انسانوں کے لیے ایک پہلی ہے جسے اب تک ہم سلجھا نہیں سکے اس کا نام ہے دارک انرجی جو کہ ہماری یونیورس کا 69% ہے پر ہم انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یونیورس کا یہ پھیلاو ہارڈ ڈریکشن کے اندر بلکل ایک جیس ہے لیکن اس یونیورس کے اندر کچھ گلیکسیز عجیب و غریب بڑھتاؤ کرتے ہوئے ایک الگ ڈریکشن کے اندر بڑھ رہی ہیں اب تک ہم انسان کیونکہ صرف اوبزرویبل یونیورس کو ہی دیکھ پاتے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ یہاں کوئی اتنا بڑا اوبجیکٹ موجود ہو جو کہ ان تمام گلیکسیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو ہم انسان یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کیونکہ اوبزرویبل یونیورسی ہمارے دیکھنے کی حد ہے اس کے پار ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے پر آپ کے خیال میں ایسا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے جو کس کی وجہ بن رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا